ہمارم سب کو مائسلپ نوین کمار اور ایک کمپنی ہے جو کی جو سولر کی جو پاورک کی جو بلانٹس ہوتے ہیں ان کو لگانے کا کام کرتی ہے یو جیسے ہم نے چھتوں کے اوپر میں دیکھیں ہوں کہ سولر پینلز پر لگے ہوئے جاتے ہیں وہ جو پورا سیٹ اپ کرنے کا کام ہوئی کمپنی کرتی ہے جیسے طریقے سے ہم لوگ انہیں فیکٹریز کے اندر میں اسی ٹائپ کے سیٹ اپ کی سولر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی کمپنی لگانے کا کام کرتی ہے ساتھ میں ہم نے روڈ سیڈ میں جو بیجلی کے جو پولز دیکھے ہیں سولر الیکٹریسٹی والے پولز وہ بھی لگانے کا کمپنی کام کرتی ہے تو پروچیکٹ بیسز پر کمپنی کام کرتی ہے نیسٹ یہ کمپنی کا نام ہے ٹروم انڈسٹریز یہ کمپنی سٹاک مارکٹ سے پیسہ اٹھانا چاہ رہی ہے لگ بگ تھرٹی ون کروڑ تھٹی سیون لیک روپیز کمپنی کے بارے میں ہم پوزیٹیوز اور نیگٹیوز اس ویڈیو کی دلو دیکھنے والے ہیں کیونکہ ہم ہر ویڈیو کی جو کمپنی اس ٹائپ سے پیسے اٹھانا چاہتی ہے سٹاک مارکٹ سے ہم اس کی ٹھوڑی سی پوزیٹیوز اور نیگٹیوز ہر بارے دیکھتے ہیں تو کمپنی اپنی ویلیو جو لگا رہی ہے پوری کمپنی کی وہ ایک سو پانچ کروڑ چھوٹر لاکھ روپے لگا رہی ہے تو ہم پہلے سب سے پہلے بیسک ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں آئی پیو کی تو پچیس جولائی سے اونہ تیس جولائی کی بیچ میں کمپنی کا آئی پیو کھولنے والا ایک سو پانچ پندرہ کا کٹ آف پرائس کمپنی نے سیٹ کیا ہے اور یہاں پر ایک کروڑ ارتیس سوری ایک لاک ارتیس ہزار روپے گیاں پر ایک لوٹ کے ساتھ میں ایک آئی پیو فائل لگانے کے لئے جو رات یہاں پر پڑھنے والی ہے کمپنی کے جو پرموٹر لوگ جنہوں نے کمپنی کو شروعات کیا تھا لگ بہت دار گیارہ کے اندر میں تو ان کے پاس میں آئی پیو سے پہلے نائنٹی نائن پرسنٹ کے ایس پاس میں شیئر والڈنگ تھی رائی پیو کے پاس سیونٹی پرسنٹ کے ایس پاس میں رہ جانے والی ہے انہاں ایس اگین بیری گوڈ اب یہاں پہ کمپنی نے اپنی بیسک ڈیٹیلز دی ہوئی ہے انسٹلیشن کس طریقے سے کمپنی کرتی ہے انسٹلیشن کس طریقے سے کام کارتی ہے بیسکلی کمپنی کو آڈر ملتے ہیں جو کسٹمر ہوتا ہے وہاں سے کمپنی انجینیرنگ کرتی ہے کیس طریقے سے اس کو لگانا ہے رووف ٹوپ کے اوپر میں لگانا ہے یا پھر جمین پہ لگانا ہے کسی بھی میرے کسٹر رہےшейن جنس گرے لگانا ہے انجینیرنگ کرتی ہے پھر مال اکٹھا کرتی ہے پینل سے اکٹھے کرتے ہیں لوہے جو بیمز ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرتی ہے پھر اس کے بعد میں کمپنی اس کو سیٹ کر دیتی ہے اور کسٹمر کو ہینڈ آور کر دیتی ہے یہ بیسک کمپنی کا یہاں پر جو بیسنس موڈل ہے نیکس اگر دیکھتے ہیں کمپنی کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے وہ سٹاک مارکٹ سے پیسہ تب ہی اٹھاتی ہے جب اس کو بہت ضرورت بڑھ جاتی ہے اور کوئی ریزن بچا نہیں کیونکہ کوئی بھی انسان اپنا مالکانہ جو حق ہوتا ہے کمپنی کے اوپر میں سے کمپنی بہت اچھی ہے تو مالکانہ حق دینے کے بلکل کوشش نہیں کرے گا پھر اگر کمپنی بیکار ہے تو پھر تو ہر کوئی ویلیو ہی نہیں جو ہوتی کمپنی کے اندر میں تو ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے کوڑیوں کے بھاؤ بھی بات یہاں پہ اس کمپنی کے اندر میں کیا ریزن ہوتا ہے پیچھے تو کوئی بھی مینیجمنٹ کمپنی کا پیسے اٹھانے سے پہلے کوئی ریزن اس کے پاس میں ہوتا ہے کیوں پیسہ اٹھانا ہے مجھے سٹوک مارکٹ سے ضرورت کیوں پڑی کیوں مجھے مالکانہ حق دینے کی ضرورت پڑی اپنی کمپنی کے اندر میں تو وہ ریزن کمپنی نے بتا ہے کمپنی بولی ہم کوئی سولر پاور پلانٹ لگانا ہے جس کے لیے ہمیں کتنے روپے کی ضرورت ہے اٹھارہ کروڑ روپے کی ضرورت ہے نیکس اگر دیکھنے کمپنی بولی ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ تو اسی طریقے سے ہمارا کچھ خرچہ بھی ہے جس جو کی اس سال ہمارا پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے میں سولہ کروڑ روپے کی ضرورت ہے تو یہ بیسک ریزن کمپنی نے بتا ہے دونوں ریزن ٹھیک تھاک لگ رہے ہیں سننے میں تو ٹھیک تھاک ہی لگ رہے ہیں بٹے ہاں پہ میرے کو ایک چیز سوال سمجھ میں نہیں ہے کہ کمپنی خود سولر پاور پلانٹ لگانے کا ہی کام کر رہی ہے تو اس کو سولر پاور پلانٹ لگانے کے لیے دوسری جگہوں سے قوٹیشن کیوں لینے پڑ رہے ہیں دوسری کمپنیوں سے قوٹیشن کیوں لینے پڑ رہے ہیں جب آپ کام ہی وہی کر رہے ہیں رائٹ اگر میں کام ہی سولر پاور پلانٹ لگا لگا کے لوگوں کو دے رہا ہوں تو میں دوسرے لوگوں سے کوٹیشن کیوں لے رہا ہوں اٹھارہ کروڑ روپے میں کوئی بھائی مجھے سولر پاورپنٹ لگا دو ارے تو پودی کر لے بھائی دوگلاپن یہاں پہ دیکھ رہا ہے کلیر کٹ دوگلاپن دیکھ رہا ہے کہ کمپنی کے پاس میں کوئی پرٹیکولر ریزن نہیں ہے بس ایک ہی ریزن ہے کہ یہ جو پرٹیکولر سیکٹر ہے جو پرٹیکولر جو اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں سولر کے سیکٹر میں جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں سبھی آسمان چھو رہی ہیں ساری کمپنیاں آسمان چھو رہی ہیں دللے سے تو بس یہ کمپنی والے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے آسمان چھوٹی پرائسز کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے بھی ہاتھ دھونے کے لیے آگئے ہیں کلیر کٹ پتہ چل رہا ہے نیکسٹ اگر دیکھتے ہیں یہاں پر اور بھی چیزوں کے اگر یہاں پر چرچہ کرتے ہیں to meet the working capital requirement اوکے تو کمپنی کی کا working capital requirement ہے اوکے ایک بار دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کیونکہ کمپنی کے اوپر میں خرچہ تو اچھا خاصا ہے اس سال کیوں خرچہ زیادہ ہے کیونکہ کمپنی کا trade receivable وہ زیادہ ہے اوکے 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 یہاں پر ہمیں کلیر کٹ دیکھ جائے گا کمپنی کا trade receivables کی type سے ہے تو یہ دیکھو اوکے 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 یہاں پر ہمیں کلیر کٹ دیکھ جائے گا کہ یہاں پر کمپنی کا بارہ کروڑ روپے پچھلے سال trade receivable کام ہو گیا بڑ پیسہ نہیں ہے اس سال بھی بارہ کروڑ روپے ہی trade receivable کمپنی کا رہ گیا ہے دوزار چوبیس کے اندر میں بھی اب کمپنی کا اس سال خرچہ کیا ہے تو خرچہ کمپنی کا تیرہ کروڑ روپے کا خرچہ ہے جو یہ کمپنی کو اس سال چکتا کرنا ہے چکانے ہیں یہ پیسے کون کون سے یہ دو کروڑ روپے کمپنی نے لون لے رکھا ہے short term وہ چکانا ہے trades payable اتنے پانچ کروڑ کا مال اٹھا رکھا ہے اس کا چکانا پڑے گا دوسری کمپنیوں سے مال اٹھا رکھا ہے وہ بھی پیسہ چکانا پڑے گا اور بھی current liabilities ہیں کسی ادھر types کی اور provision سے یہاں پر دو کروڑ کے یہ سارا کروڑ سارا کرچہ اسی سال کا ہے یہ تو چکانا پڑے گا تو تیرہ کروڑ روپے کرچہ چکانا ہے اس پر چکانے کے لئے پیسے کہا ہے تو پیسے دونے پر cash کی فارم میں تو صرف 47 لاکھ روپے ہی ہے اس کے بعد trade receivables میں جو کی 12 کروڑ روپے کا company کا trade receivables بنا ہوا ہے تو اب یہاں پہ balance sheet 39 کروڑ کی اس کے لئے سے 12 کروڑ روپے تو trade receivables میں پڑے ہوئے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز اور دیکھنا ابھی بھی یہ جو پیسہ جو trade receivables میں پڑا ہوا ہے اس میں سے most of the پیسہ پورانا پیسہ اٹھکا پڑا ہوا ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے 2022 کے اندر میں بھی دو تین ایک ڈیڑھ کروڑ روپے تین سال پرانا اٹھکا پڑا تھا ایک سے دو سال پرانا چھار کروڑ روپے اٹھکا پڑا تھا 2022 کی بات ہے اور 2024 کے اندر میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو تین سال سے پرانا تین کروڑ روپے اٹھکا پڑا ہوا ہے ایک سے دو سال پرانا دو کروڑ روپے اٹھکا پڑا ہوا ہے اور چھے مہینے پرانا یہاں پہ ساتھ کروڑ روپیہ اور اٹک گیا ہے مطلب کمپنی کام کم کر رہے پیسے زیادہ اٹک رہے ہیں کلیر کٹ دکھ رہا ہے کہ جبردستی سیل دکھا رہا ہے اب نیکسٹ اگر دیکھ لیتے ہیں دوسری چیزوں کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ پیسے تو اب یہاں سے تو آنے والے ہیں کہ ریکاوری ہوگی تو ہوگی تب ہوگی اور یہاں سے بھی ریکاوری ہو جائے گی تو ایک تو پرانا پیسہ اٹکا پڑا ہے تو چھے کروڑ روپے نیا ہے چھے مہینے پرانا اب اس میں سے بھی پتہ نہیں کتنا ریکاور ہوگا یہاں پہ تیرہ کروڑ روپے دینے ہیں ساتھ میں انیونٹری گیارہ کروڑ روپے کی پڑی ہوئی ہے اور انیونٹری اب یہ انیونٹری اتنے کی ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے پوائنٹ یہ ہے کہ انیونٹری کا کھیل ایسا ہے کہ کئی بار کوئی کمپنی والا ہوتا ہے وہ مال تو خرید دیتا ہے پانچ لاکھ کا بٹ اس کو جب ایکچولی وہ بولتا ہے کہ ہمیں اس کو پانچ کروڑ کا بیچھوٹا تو انیونٹری کے اندر میں اس انیونٹری کی جو ویلیو ہے وہ پانچ کروڑ کی بھی دکھائی جا سکتی ہے چاہے اس پر لگے پانچ لاکھ روپے ہی ہیں بٹ وہ بول سکتا ہے پانچ کروڑ کی انیونٹری بٹ ایکچول اگر وہ بیچنے جائے گا تو کیا وہ پانچ کروڑ میں بکے گی بٹ بیلنٹری میں دکھائی جا سکتی ہے یہاں پہ بھی مجھے یہی دکھ رہا ہے کہ انیونٹری کی فارم میں ان کو یہاں پر پیسے دکھانے پڑے ہیں شیئر کیپٹل کے اندر میں اس لئے سال ایک لاکھ روپے شیئر کیپٹل میں پیسہ تھا اس سال ساڑھے چھائے کروڑ روپے شیئر کیپٹل میں پیسہ دکھانا پڑ گیا ساتھ میں ریزروز اور سرپلس کمپنی کو یہاں پہ دکھانا پڑ گیا پانچ کروڑ پہ چھتر لاکھ روپے تو اس کو اگر یہاں پر دکھایا ہے بیلین شیٹ کے اس سائیڈ میں دکھایا ہے پیسے آئے کہاں سے یہاں دکھایا ہے پیسے لگے کہاں یہ بھی دکھانا پڑے گا یہاں پہ دکھانے کے لئے ایک سدھا سا طریقہ انیونٹری کو دکھا دیں وہی انہوں نے کیا ہے انیونٹری دکھا دیں چونکہ انیونٹری کا سیدھا سا کھیل ہے چتنی یہاں پرائس لگا گے اب سوچ کے لئے کہاں ایم آر پی تم ہی لکھنے والی ہو کمپنی تمہاری ہے تم نے پروکیور کر لیا مال کہیں اور سر اپنا تھپا لگا ہے ایم آر پی تم نے اپنے لگا دی تو انیونٹری اتنی بیلیو کی بن جائے گی وہی یہاں پہ ہو گیا اب یہ کھیل پتہ ہے نہیں چلیں گے بٹ اس ٹائپ ہی جو کمپنیوں کے جو بہاواز کلانا مارکٹ نے بہت زیادہ چڑھا رکھے ہیں تو جس دن گریں گی اگر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اور چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں تو نہ ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے یہاں پر میں لی کمپنی کو ضرورت ہے نہ یہاں پر کیپٹل ایکسپینڈیچر کے لیے کمپنی کو ضرورت ہے پیسے اٹھانے کے بعد میں کچھ تو کرے گی ان پیسوں کا اب وہ کیا کرے گی کیونکہ یوزولی کمپنی پیسے اٹھانے سے پہلے کیا ہوتا ہے ایک پورا پلان تیار ہوتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جو کام کرنا ہے پہلے کمپنی پورا تیار کرتی ہے یہاں پر کمپنی بول رہی ہے ہمارے پاس میں ابھی تک ایسا کچھ سوچا نہیں ہے ابھی کچھ امیڈیٹ سوچے نہیں ہیں بس ابھی ہو جائے گا کریں گے تو وہی سیم یہاں پر کمپنی کام کر رہی ہے ٹھیک نیکس اگر ہم تھوڑی سی اور ڈیپ میں چرچہ کرتے ہیں کمپنی کی چیز ڈیٹیلز کے اندر میں تو کمپنی کے اوپر میں کچھ خاص کیسے بغیرہ تو ہے نہیں آس کے دن کمپنی نے خود نے کر رکھا ہے پرٹیکولر کیس ایک ساید کون سی گورنمنٹ کے اوپر میں کیس کر رکھا ہے کوئی سکیم کے تروں ان کو ایک پروجیکٹ ملا تھا اور پروجیکٹ بعد میں اس گورنمنٹ نے دوسرا کمپنی کے اوپر میں کچھ خاص ہے نہیں ڈیڑ کروڑ کی ہے اگر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ان کا جو پروجیکٹ چلتے ہیں وہ گزرات بیجڈ ہی ہیں جیدہ تر رازستان واقعی دوسرے سٹیٹس کے اندر میں یہ فیل ہے نہیں ہے صرف وہاں پر فیل ہے دوسرا ان کے جو موسٹ آف دو ریوینی آراؤنڈ فیفٹی پرسنٹ ریوینی وہ ٹاپ کے جو فائف کسٹمیر صرف وہی سے آرہا ہے آیا ہے دوسرا چوئیس کے اندر میں یہ تھوڑا سا یہاں پر نیگیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا یہ کم ہوتا جائے ہر سال کمپنی ڈائیور سی ہو رہی جتنے کسٹمیر اس کے بڑھ رہے پر یہاں پر ان کی اچھلے سال کے مقابلے واپس ان کی ڈیپنڈنسی 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 پر زیادہ ہو گئی ہے اس کا مطلب کمپنی فیل کم رہی ہے کمپنی کے پاس میں جو ریجیسٹر آفیس ہے وہ کمپنی کے نام پہ نہیں ہے جو کمپنی کے پر موٹر لوگ ہیں نام پہ ہے کمپنی کے پاس میں مال اکٹھا کر رکھتی ہے وہ لیز پر ہے وہ بھی کمپنی دوار نہیں ہے کمپنی کچھ بھی نہیں کرتی آج کے دن جو بھی کمپنی کو مال چاہیے ہوتا ہے پروجیکٹ کے ساب سے کمپنی مال اکٹھا کرتی ہے الگ الگ کمپنی سیلز اگزیکیوٹیو سیلز انجینیر سیلز سرویس ہیڈ سیلز کو اڈینیٹر سب سیلز ہی سیلز ہے تو کمپنی 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 یہاں پہ کلیر کٹ ایجنڈا دیکھ رہے ہیں تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ ان کا مارکنگ موڈل اس ٹائپ سے گی انہوں نے ایک کونٹرکٹ بیس اس کے اوپر دوسروں کو پروژیکٹ دیتے ہیں کمپنی کمپنی سیلز دھیان رکھتی ہے مال بیس تی ہے مال لائکے دیتی ہے سب کونٹرکٹ سیلز کو کام کمپنی کرا جو ریجیسٹر لوگو ہے روم انڈسٹری پوزیٹیو اور کچھ خاص ملا نہیں اب یہاں پہ نیگٹیو نیگٹیو کی باہر لگی ہوئی ہے کمپنی کے اندر میں کھولی ہوئی ہے نیگٹیو کی بات کریں تو یہاں پہ نیگٹ پوپیٹ میں 35 30 لا یہاں کی آس پاس رہ کمال ہوگا کتنے نیگٹیو ہیں ہم نے بہت سارے کور کرنے کی ہاں پہ کوشش کی ہیں بات سٹیل ہو پہ زیادہ کمپنی سے کیونکہ اس ٹائپ کی جو کمپنیا ہیں وہ آسمان چھو رہی ہیں تو اس کمپنی کے بھی آسمان چھونے کے پورے پورے چانسز ہیں بات لونگ ٹرم کی آپ سے مت دیکھ جب تک یہ مارکیٹ ہوا میں اڑے گا تب تک یہ کمپنی بھی ہوا میں اڑ سکتی ہے جس دن یہ مارکیٹ ہوا سے اڑنا بند کرے گا سب سے پہلے یہ ٹائپ کی کمپنیا گرنے چانسز زیادہ ہوں گے تو میریو میں ڈالنے والا ہوں بٹ کی کمپیریزن بیسیس کے اوپر میں کمپنی بہت اوپر جا سکتی ہے بکوز لیٹیسٹ کمائی جو انہوں نے دکھائی ہے 56 کروڑ روپے کی 100 کروڑ کے حساب سے 50 20 پاس پاس پی ریشو بن سکتی ہے دوسرا پی بی ریشو جو بارہ کروڑ کی نیٹ ورث ہے اکتیس کروڑ پر اٹھا رہی ہے تو 2 کا پی بی ریشو تو یہاں پہ پی بی ریشو 16 کا 25 21 26 کا 20 کے آس پاس پہ ہے سو اس کا دو کا پی بی ریشو دس گنا کم دونوں ہی معاملوں میں کم آئی اور ویلیو کے ساپ سے ہی کمپنی صحیح چیز لے کے آئی ویلیو پہ لے کے آئی ویڈیو میں مجھے لینے کے لئے لگ رہی ہے باقی آپ اس کمپنی کے بارے میں اور ڈیٹیل میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اپنے فائنیشل ایڈوائزر سے پوچ کے ہی ڈیسیزن فائنیل جو بھی لیں وہ لیں کل پھر ملتا ہی ایمپورٹن ویڈیو کے ساتھ میں see you tomorrow